السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بزیلت الشیخ عبد الماجد مدنی حفظہ اللہ امیر جماعت غربہ علیہ حدیث ہند اور جناب عثمان غنی راجہ صاحب امیر جماعت غربہ علیہ حدیث ممبی اور جناب ابراہیم شعباد صاحب نازم جماعت غربہ علیہ حدیث چیتا قیم اور ملک کے مشہور و معروف خطیب خطاب فرمائیں گے فزیلت الشیخ جرجس سرازی حفظہ اللہ حضرت عائشہ وہ شیر سناتی ہے جو ابو کبیر حضلی نے اپنی محبوبہ کے لئے پڑھاتا اس نے اپنی معشوقہ کو دیکھ کر کہتا فَإِذَا نَذَرُتُ إِلَىٰ أَسُرَّتِ وَجِهِ بَرِقَتْ كَبَرْقِ الْعَارِذِ الْمُتَحَلَّلِي اے میری محبوبہ تو اتنی خوبصورت ہے اتنی خوبصورت ہے کہ اگر تجھے بند کمرے میں اندھیرے کمرے میں بند کر دیا جائے تو تیرے گال کی روشنی سے تیرے حسین چہرے کی روشنی سے پورا کمرہ چمک اٹھیں آیا اللہ کے رسول اس نے یہ شیر جو اپنی محبوبہ کے لئے پڑھا تھا آج اگر آپ کو دیکھ لیتا آپ کے حسن کو دیکھ لیتا آپ کی خوبصورتی کو دیکھ لیتا تو میں یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ وہ اپنی محبوبہ سے یہ شیر چھین کر آپ کو دے دیتا کیونکہ آپ اس شیر کے اصلی حق دارے ہیں غزیلت الشیخ عبد الحکیم مدنی حفظہ اللہ کی آزادی سے پہلے ایک دو سو سال دھائی سو سال کا عرصہ اس ملک پر انگریزوں کے راج کا ان کی ریاست کا اور اس راج اور ریاست میں ظلم اور تشدد کا گزرا ہے تاریخ گواہ ہے ڈبلو ڈبلو ہنٹر گواہ ہے ڈاکٹر تارا چند گواہ ہے کہ وہاں بھی مومنٹ نے اور اہل حدیث مومنٹ نے آزادی کی جو تحریک چلائی ہے اس کی جو قیادت کی ہے اس کا ایک بہت بڑا قائدانہ رول اس ملک میں آزادی وطن کے حوالے سے ہے اور انگریزوں سے اس ملک کو آزاد کرانے کے حوالے سے ہے فضیلت الشیخ عمران احمد صلیفی حفیظہ اللہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں کتنے فرقے ہوں گے تیہتر فرقے ہوں گے سارے لوگ جہنم میں جائیں گے ایک فرقہ جنت میں جائے گا من کان علا مثل ما انا علیہ اليوم واصحابی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے صلف صالحین کے راستے پر چلنے والا ہوگا تو راہِ صلف پر اس لیے چلنا ہے کہ راہِ صلف یہ راہ کہاں کو جا کے ختم ہوتی ہے جنت کے دروازے پر ختم ہوتی ہے فضیلت الشیخ مبید الرحمن شاہد اسری حفظہ اللہ قرآن پڑھیں یا ایوہ الذین آمنوا تقوا اللہ وکونوا معصادقین اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے درو اور سچوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس آیتیں کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا کہ مومنون سے مراد صحابہ کرام کی جماعت ہے یعنی اپنی زندگی کے حقائد میں عبادات میں معاملات میں احتامات میں تجارات میں عبادات میں زندگی کے ہر ہر گوشے میں جب فیصلہ کروانا ہو صحابہ کی عدالت میں چلے جائے فضیلت السبی عبدالرب مجنی حفیظہ اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایسا شخص حلاف و برباد ہو ایسا شخص پر اللہ رب العالمین کی لانت ہو ایسا شخص اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہو جس نے اپنے والدین کو بڑھاتے کے عمر میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنرت حاصل نہیں کر سکا ایسا شخص اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہو اور اس چار روساد مشان اصلاح امت کانفرنس کے مہمان خصوصی ہیں فضیلت الشیخ عبدالسلام صلی حفیظہ اللہ امیر الصبائی جمعیہ تعلی حدیث منبی اسی لئے اللہ تعالی نے سارے مسلمانوں کو ایمان کے حوالے سے اس بات کا حکم دیا ہے اور اسلام کا حوالہ دیا کہا اسلام کی نسبت پر تم بھائی بھائی ہو اس لئے اس نعمت کی قدر کرو اگر اسلام کی نسبت پر اخوت بھائی چارگی اور یہ یہ اجتماعیت اگر تم قائم نہیں کروگے تو تم کبھی بھی کسی نسبت پر جمع نہیں ہو سکتے ہم اس موقع پر امد المسلمین سے گزارش کرتے ہیں کہ کسیر تعداد میں شرکت فرما کر اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اس اصلاح امت کانفرنس کو جمعیت اعلی حدیث ہن پر آپ لائد بھی دیکھ سکتے ہیں خواتین کے لئے معقول پردے کا انتسام رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ مزید معلومات کے لئے رابطہ کریں جناب ابراہیم شاباد صاحب سے نادن جماعت غربہ علی حدیث چیتا کیم ممبین